نیا آئی بیئن سیدن حسلائے سدن کے باہر میرا جو بکتب ہے مجھے کسی کو دکھ پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ ہے لیکن جو بات میرے مکھ سے نکلی ہے میں دل سے اس کو کھیت پرکٹ کرتی ہوں اور سویکار کرتی ہوں لوگ سبھا میں اپنے بیان پر کھیت جت آنے کے بعد سادوی نیرنجی نا جوتی نے راجے سبھا میں بھی مافی مانگی اور اس پر اور بستار سے بات چیز کے لیے ورش تھی ہوگی وکرانت یادب جڑ چکے ہیں جنہوں نے سبھا ہی سادوی نیرنجی نا جوتی سے بات کی تھی اور تب ان کے تیور کافی غرم نظر آ رہے تھے لیکن آخر کار وکرانت اب پردھان منطری نے چاہے ٹھیک ہے انہوں نے نام نہیں لیا بینہ نام لے ہی ایسا ہی لیکن صاف اشارہ جہاں تھا انہوں نے اب مافی مانگی لی اسی وجہ سے تیور نرم پڑے بلکل ہی مانی جو پردھان منطری کی ہدایت سے زیادہ میں اسے کہوں گا کہ پردھان منطری کی چھتاونی تھی کیونکہ انہوں نے سکت شبدوں کا استعمال کیا اور یہ کہا کہ راشت کے نام سمودن دینا بند کریں سانسد اور اس طریقے کی حرکتوں پر وہ برداشت نہیں کریں گے تو ایک طرح سے سیدھا سندیش تھا یہ سادوی نیرنجن جوتی کے لیے اور سدن میں جس طریقے سے ہنگامہ ہوا انہیں کھید پرکٹ کرنا پڑا مافی کا مانگنی پڑی وہ اسی دباؤ کا پردھان منطری کے اسی سخت رکھ کا دباؤ تھا جو وپکش کے دباؤ سے زیادہ کام کیا اور جہر طور پر انہیں سامنے آنا پڑا کیونکہ بی جے پی کے بڑے نتاؤ سے ہم نے صبح بات کرنے کی کوشش کی تھی کوئی بھی اس مسئلے پر بول نہیں رہا تھا لیکن اب جب مافی مانگی تو سب چیزیں صاف ہو رہی ہیں کہ کس سیکوینس میں یہ پورا نامہ ہوا جب صبح ان سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے مافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جب موت کا سوداغر کہنے والوں نے مافی نہیں مانگی تو وہ کیوں مافی مانگے لیکن بعد میں جب پی جے پی کی پارلیمنٹری پارٹی کی بیٹھک ہوئی اس میں پردھان منطری نے چیتاونی دی ان کا نام لیے بھی نا اس کے بعد اب یہ پورا معاملہ یہاں تک پہچا کی انہیں دونوں صدنوں میں مافی مانگنی پڑی بلکل وکرانت آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور جس طرح سے وکرانت یہاں پر بتا رہے تھے ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ پردھان منطری نارینجر موڈی نے ان ویبادوں کے بعد اپنے سانسدوں نیتاؤں کو نصیحت دی ہے پردھان منطری نے سادوی کا بنا نام لیے کہا کہ جب سرکار اتنا اچھا کام کر رہی ہے تو اس طرح کے ویبادت بیان کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے بی جو پی سانسدی عدال میں پی ایم نے سادوی کو یہ نصیحت دی ہے یہ آئیڈین سیون کے خبر کا اثر ہے کہ سادوی کو پردھان منطری نے نصیحت دی ہے سب سے پہلے آئیڈین سیون نے ہی یہ بیان آپ کو سنوار تھا ہمارے برش سے یوگی وکرانت یادر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوا ہیں وکرانت لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ پردھان منطری نے جو یہ نصیحت دی ہے وہ آخر کب تک اس کا اثر رہنے والا ہے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب بی جو پی کی کسی نیتہ نے اس طرح کی بات یہاں پر کی ہو چاہے ہم یوگی عدیتیانات کی بات کر لیں یہاں ساکشی مہارات کی بات کر لیں گریرات سنگھ کی بات کر لیں پہلی بار نہیں ہے یہ دیکھئے بلکل آپ ٹھیک کیا رہی ہے ایمانی کی یہ پہلی بار نہیں ہے بی جو پی کے سانسد پہلے بھی اس طریقے کے بیان دیتے رہے ہیں جس سے پارٹی کو ہٹی اپنے آپ کو ایک ایمبرسنگ سیچویشن میں پائیا ہے پارٹی نے اس کے بعد کسی طرح بڑے نتاؤ کے دخل کے بعد معاملہ سلجا لیکن بار بار اس طریقے کے بیان سامنے آنا نشت طور پر اسی لئے وپکش دباؤ بنا رہا ہے وپکش کا مانگ ہے کہ اس معاملے میں سادوی کے خلاف ہے فیر درج ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے جو بیان دیئے ہیں وہ مافی کے لائق نہیں ہے اس میں مافی نہیں دی جا سکتی وپکش کے تیور ابھی بھی اتنے ہی تلک ہیں تو جاہر بات ہے کہ پردھان منطری نے جس طرح سکت لہزے میں چتابنی دیئے اب یہی دیکھنا ہوگا کہ ان کے سانسدوں پر کب تک اور کن کن پر اس کا اثر رہتا ہے اور کیا کوئی اب بھی اس طریقے کے بیان جس طریقے کے شبدوں کا استعمال سادوی نے کیا ویسے شبدوں کا استعمال کوئی کرتا ہے جاہر بات ہے کہ کئی وار چناوی سبھاؤں میں یا لوگوں کے بیچ سانسد اس طریقے کی بات کہہ دیتے ہیں لیکن ایسے شبدوں کا استعمال کرنا جاہر طور پر سانسد اور اگر آپ منطری ہے تو جمہداری زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایسے میں اگر منطری اس طریقے کے بیان دیکھا تو سرکار پر اپنے آپ دباؤ بن جاتا ہے اور سرکار ایمیریسنگ سیچویشن میں پہنچ جاتی ہے پیپکش کو حملہ کرنے کا محکم ملتا ہے یہ بات بی جے پی کے آلہ نتاؤ کو بھی پتا ہے اور پردھان منطری کو بھی پتا ہے اسی لیے اس اس پوری سٹی کو سنبھالنے کے لیے اب دونوں سدنوں میں انہوں نے معافی مانگوائی گئی ہے ان سے انہیں کہا گیا پارٹی کی طرف سے تو جس کے آدھ یہ معافی مانگی گئی ہے جاہر بات ہے کہ ایک دباؤ تھا بی جے پی کے اوپر اور پارٹی کو لگتا ہے کہ اب یہ بپکش کی حملے کچھ کم ہوں گے بلکل لیکن بکرانت اگر ہم یہاں پر دیکھیں کیا منشا یہاں اس کے پیچھے دیکھے ایک طرح سے ہم اگر پچھلی باتوں کو دیکھیں پچھلی گھتناوں کو دیکھیں تو ایک پیٹرن رہا ہے یہاں بی جے پی کا یو پی میں بھی ہم نے یہاں پر دیکھا تھا وہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ملا تو کیا دلی میں بھی کہیں یہی چیز کرنے کی کوشش ہو رہی تھی دیکھیں بی جے پی نے ایک طرح سے بی جے پی کے جو کچھ نیتا ہے وہ بپکش لگاتار ان پر حملہ آروپ لگاتا ہے کہ وہ سماج میں باتنے کے نیتی سے کام کرتے ہیں اور اسی کارن جب پردھان منتری نے لوگ سوال کے چناؤں سے پہلے نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاز اس نعرے پر دیش کی جنتہ نے وشواس کیا ان کو اتنا پرچند بہومت ملا کی پہلی بار بی جے پی اپنے بوتے پر سکیندر کی سطح تک پہنچنے میں کامیاب رہی جاہر بات ہے کہ بی جے پی اپنے آپ کو جو اس پر آروپ لگتے تھے اس سے کسی طرح آگے لے جانے کی دشا میں کام کر رہی ہے پارٹی کے بریش نیتہ اس دشا میں کام کر رہے ہیں پردھان منتری نے اس طریقے کے کئی ایسے ادھارن دی ہے جس سے وہ یہ بتا سکیں کہ یہ سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاز لے کر آگے بڑھ رہی ہے لیکن بیچ بیچ میں جب کوئی پرانے منتریوں کا جو پارٹی سے جڑے بے نیتہ یا منتری ہیں ان کے اس طریقے کے بیوازد بیان تو جاہی طور پر وہ embarrassing situation پارٹی کے لیے کھڑے کرتی ہے اور پارٹی جن چیزوں سے بچنا چاہتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں کئی بار نیتہوں کا چناؤ میں فائدہ اٹھانا بھی اس کی منشاہ ہو سکتی ہے لیکن بیپکشیوگی یہی آروپ لگا رہا ہے کہ آج بوٹنگ کا بھی دن تھا دو راجیوں میں اور دلی کا بھی چناؤ ہونے والا ہے تو ایک طرح سے دھروی کرن کی کوشش کر رہے ہیں اور جاہیر بات ہے کہ بی جے پی کے آلہ نیتر تو یہ نہیں چاہے گا کہ اس طریقے کے بیان اس پر لگے بلکل وکرانت آپ ہمارے ساتھ بنے رہ گیا آگے ہم اپ ڈیت صاف سے لیتے رہیں گے لیکن ظاہر طور پر ایک دباو کہیں نہ کہیں تھا تب ہی یہ کارن ہے کہ سادوی نیرنجنہ جوتی کو آخرکار مافی مانگنی پڑی کھید جتانا پڑا اپنے اس بیان کے لیے جو کہ صبح تک ہمارے ورش سایوگے وکرانت یادر سے یہ کہہ رہی تھی کہ جب موت کے سوداگر جنہوں نے کہا پردھان منشی کو انہوں نے مافی نہیں مانگی تو پھر میں کیوں اس بات کے لیے مافی مانگ